مہتر رحمہ کنیس فاطمہ میڈم کو خدمت لینا چاہ رہے ہیں قوم اور عوام کے تو یقیناً منشری کے خابل ہیں پوری صلاحیت رکھتے ہیں ویل ایجوکیٹیٹ ہیں مہتر رحمہ کنیس فاطمہ نے پچھلے پانچ سال میں جو قوم کی خدمت کیا ہیں اس کو فراموش نہیں کر سکتے عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر عدد کرتا ہوں کہ اللہ نے موجودہ حالات کے حکمت پہ اپنا فیصلہ عطا کرا اس کے بعد تمام گلبرگہ نارت گلبرگہ ساؤت چیتاپور سیڑم چتنے بھی ہمارے یمیلے یہاں پر انتخابات میں جیتے ہیں اس کے لئے میں خوم اور عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دل کے گہرانے سے یہ الیکشن واقعے چیلنجنگ الیکشن تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج کرناٹا کا سٹیڈ میں کانگریز سرکار جو آئی ہیں یہ بہت ہی ایک بڑا اچھومنٹ ہے اس لئے میں سب سے پہلے اے آئی سی سی پرسنٹ جناب ڈاکٹر مالے کا جن کھرگی جیزی کا دل کے گہرانے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کے سرپرستی میں کرناٹا کا سٹیڈ میں سیدرامہ جی کی سرکار بنی اس کے ساتھ ساتھ میں کرناٹا کی تمام عوام کو پوری منظم طور پر جو کانگریز کو مطاعد ہو کے جو اوڑ دے کے جو کانگریز سرکار بنائی ہے میں تمام عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں بحیث دیتے کرناٹا کا سٹیڈ مائناریٹی ڈپائٹمنٹ جنرل سیکریٹی کے حیثیت سے ہماری چیئرمین کرناٹا کا سٹیڈ کے عبدالجببار صاحب ان کا پچھلے چھے مہنے سے بہت ہی جسو جو تھی خورم کو متعید کرنے کے لیے اور یہ الیکشن میں خاص طور پر مائناریٹی کا بھد بڑا رول رہا ہے آپ کو ریکارڈ یہ بتاتا ہے کرناٹا میں نائنٹی فور پرسنٹ مسلمان کانگریز کو اوڑ دیئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں جس انداز سے کرناٹا کی عوام تمام جتنی مائناریٹی کے ہیں تمام جتنے بھی یسٹی یسٹی ہیں ننگایت بھائی ہیں انہوں نے جو اپنی منظم طور پر جو نوڑ دے کے کانگریز کو کامیاب کیے ہیں میں دل کے گہرانس ان کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کی بار اسیمبل ایلیکشن کے جو ریزرٹس آئے رہے ہیں گلگرگاہ میں جو نو سیٹس تھے اس پر ساتھ سیٹس جو ہے کانگریز کے آئے رہے ہیں تو اس پر کیا کہنا چاہے گے پوری طرح سے بیجے بی کو پبلک نے ہٹا دیا ہے مین وجوہ تو یہ ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نو میں ساتھ جیتے ہیں ہم تو یہ امیت کرے تھے نو کے نو جیتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے نوڑ بندی سے لے کے آس تک ہندوستان کا ہر شہری پریشان ہے ماملی دھائیں اور دودھ کے اندر اوپر جو نا جیس چھے لگا کے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کو پریشان کیے ہیں یہ بیجے بی سرکار ہندوستان کرناٹا کے تمام عوام کو اتنا ظلم دھائی ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے کوئی شہری چھوٹا موٹا بے پاری ہو چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا ہو ہر کوئی پریشانی جھیلہ ہے تو اس کا رییکشن یہ ہے کہ آج کرناٹاک میں 136 سٹ جو کانگریس کے آنے کے وجہوات ہیں یہی ہے انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے ہندوستان میں چلا ہے بیجے پی سرکار 40% کی سرکار اس کے اندر صرف جو اپنے لوگوں کے جو ہونے فائدہ پہنچائی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو تحقیق دیتے ہیں کہ کانگریس سرکار انشاءاللہ تعالی ہر خوم کے ساتھ چلے گی ہر خوم کے ساتھ انصاف کرے گی جیسا کہ ہم گیارنٹی کارٹ پانچ جو ہم منوفیسٹوں میں جو ڈیکلر کیے ہیں اس کو پوری انشاءاللہ امان داری سے ہر خوم کو فائدہ پہنچائی نگا کام کریں گے جہاں تک صدرہ مہین جی کہ چیپ نیشری کے اس میں ہے پہلی کیابنیٹ کے اندر انشاءاللہ یہ جو ہمارے پانچ منوفیسٹوں ہیں اس کا امپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد اور جو دوسرے بھی جو بھی اسکیمات ہیں ہمیں امید کرتے ہیں جسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بی جی پی سرکار جب سے منصمت ہوئی ہے ہمارے کئی اسٹوڈنٹ بچے پریشان ہیں انہوں نے ان کا اسکولرشپ ختم کیا ہے انہوں نے ان کا کمڈی سی لون ختم کیا ہے آج مہروم خمال اسلام صاحب کی سرپورستی میں ان کی منیشری میں کرناٹا کا اسٹیٹ کے اندر کئی بچے میڈیکل کیے ہیں کئی بچے جو انہیں انجنیرینگ کیے ہیں اور کئی بچے جو انہیں فارن جا کے ایجوکشن مکمل کیے ہیں یہ اسکیمات خالی مسلمانوں کے لئے نہیں تھی مائناریٹی کی بنیاد پہ خمال اسلام صاحب نے جو اسکیم لانچ کیے تھے صدرہ امائی جی کی سرکار میں الحمدللہ آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ ہم صدرہ امائی جی جو چیف انیچر کے ایسے سے کل بیس تاریخ جو حلف لے رہے ہیں ہم یہ امیت کرتے ہیں انشاءاللہ پچھلے جو تاریخ میں انہوں نے تمام کمیونٹی کے لئے جو فائدے پہنچا ہی تھے اسکیمات کے ذریعے یہ ہم امیت کرتے ہیں کانگریس سے اور ملک آرجون کھرگی جی کی سرپرستی میں انشاءاللہ پانچ سال انشاءاللہ کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی کیا لگتا ہے میڈم کو اپنی بار کیابنٹ میں جگہ من سکتی ہیں دیکھیں صاحب بہت بات تو آپ کی صحیح ہے ہم ہمارے ہائکمان کے پر چھوڑتے ہیں اگر انہوں مہتر رحمہ کانیس واطمہ میڈم کو خدمت لینا چاہ رہے ہیں قوم اور اقوام کے تو یقینا منشری کے خابل ہیں پوری صلاحیت رکھتے ہیں ویل ایجوکیٹیٹ ہیں مہتر رحمہ کانیس واطمہ نے پچھلے پانچ سال میں جو قوم کی خدمت کیا ہیں اس کو فراموش نہیں کر سکتے تو لوگ ان کو غلط پورپنڈے کر کے کام نہیں کیے وہ نہیں کیے یہ صبح غلط پورپنڈے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور اسی امید سے مہتر رحمہ کانیس واطمہ جی میڈم کے ساتھ میں خدم با خدم چل کے ہم کو کامیابی کے راستے پر لے کے چلیں اور میں آخری میں میں ہمارے نارٹ کے تمام ورکروں کو اوٹرز کو خاص طور پر میں اوٹرز کو دل کے قیران سے شکریہ اس لئے ادا کرتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہئے شہر گلبرگا کے عوام خود جو ہیں ورکر بن کے جو اپنے اوٹ کا استعمال کیے ہیں اگر چٹی نہیں ملی تو وہ ہمارے تک رجوہ کے چٹی لے کے اوٹ ڈالے ہیں ان کی محینت تپتیوی دھوپ کے اندر انہوں نے اس حساس کے ساتھ جو اوٹ کے جو انا استعمال کر کے جو انا مہتر رحمہ کانیس واطمہ جی جو کامیاب کے ہیں ان کو دل کے گہرائے سے تمام عوام کا میں دل کے گہرائے سے شکریہ دھا کرتا ہوں اور قوم اور ملت کو اور عوام کو ہزار سلام کرے بھی تو کم ہے اس لیے کہ انہوں نے اتنی تپتیوی دھوپ کے اندر جو اپنے اوٹ کا استعمال کیے ہیں انشاءاللہ یہ علاج خامل السلام صاحب کی چالیس سالہ چالیس سالہ خدمت کا نتیجہ ہے جو گلبرگے کے عوام میں یہ جو شعور دالا ہے تو وہ شعور کو پورا با خوبی استعمال کیے ہیں میں دل کے گہرائے سے ان کا تمام اوٹروں کا دل کے گہرائے سے شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ